السلام علیکم ناظرین پاک نیوز سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائز ایرپان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز بجھری کے بس پر عوام کا غصہ برکرار جھنگ میں تاجروں کا مظہرہ لیا میں سویل سسائٹی کا احتجاج ٹیکسس کے خاتمے تک بل جمع نہ کروانے کران عوام کو ریلیف کیسے دیں غصہ کس طرح ٹھنڈا کریں نگرام ازرازم آج صبحوں سے مشابرت کریں گے پاکستان نے آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی معایدہ کر رکھا ہے نگرام حکومت عبام کو ریلیف نہیں دے سکتی موجودہ حالات کے ذمہ دار ہم سب ہیں تزام موتلی اور زمانت کے لیے شیمن پی جیائے کی درخواستوں کی آج سما چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اور جسٹس تاریخ محمود جہانگیری مقدمہ سنیں گے عدالت نے وکیل کے پیش نہ ہونے پر ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کرنے کا اندیا دیا تھا پخاوت پر اکستان ایک اکیس ایمان مزاری اور علی وزیع کی زمانت بات از گرفتاری منظور انصداد دشتگردی عدالت کا تیس تیس ہزار کے مچھل کے جماع کرانے کا حد الیکشن کامیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری آج امکیم اور جماعت اسلامی کے وفوت ملاقات کریں گے انتخابی شیڈیولر ہلکہ بندیوں پر گفتگو ہوگی دریہ سپلچ میں سلاوی سورتحال برقرار پورے والا میں ہزاروں افراد بیکھر مویشیوں کا چارہ بھی نہ آیا شاور مالکرن سوا چترال دیہیر سمیت خیبہ پخصون خواہ کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے چھٹکے ریکٹر سکیل پر شدد پانچ آشریہ دو ریکارڈ موسیقی ناظرین جی تھی اب تک کی تازہ ترین حبریں مزید حبریں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہی رئیے کا دیکھتے رئیے پاک نیوز پاکستان کی آواز